نمشکار دوستو سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چلائیں یور لیگل ایٹس میں میں ہوں ایڈوکیٹ وشنو چودری دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ایسی سچی اکھٹنا کی جس میں جج صاحب نے صرف چھے مہینے کے اندر ہی دو اپرادیوں کو عمر کہتی سجا سنا دی ایسا آنن فانن میں کیوں فیصلہ دینا پڑا کہ صرف چھے مہینے کے چھوٹے سے سمیں کے اندر ہی جہاں کئی سال لگ جاتے ہیں فیصلہ آنے میں وہاں پہ صرف چھے مہینے کے اندر ہی عمر کہتی سجا سنا دی دوستو ایک باقیہ ہے دو ہجار تیرہ کا ایک کپل رات کے سمیں چنڈیگڑ کی رونوں پر گھوم رہا ہوتا ہے اس سمیں ڈوٹی پہ تیناد ہوتے ہیں اسپیکٹر سچا سنگھ اور وہ گست لگا رہے ہوتے ہیں گست کے دوران ان کو وہ کپل گھومتا ہوا ملتا ہے تو وہ اس کپل کو روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں اور رات کے سمیں ہاں کیا کر رہے ہیں جب کوئی سنتوش جلک جواب ان کو نہیں ملتا ہے تو اس کپل کو وہ اپنی پی سی آرم بٹھا کے سیکٹر سترک تھانے کی طرف چل پڑتے ہیں جب وہ اس کپل کو پی سی آرم بٹھا کے چلتے ہیں تو وہ کپل سچا سنگھ اور اس ڈرائیور سہیو کی ڈرائیور پر حملہ کر دیتا چاکووں سے یعنی ملٹیپر انجلی دیتے ہیں ان دونوں کو جس میں سچا سنگھ کی موت ہو جاتی ہے پورے شہر کے اندر چندگر شہر کے اندر صبح سنسنی فیل جاتی ہے ایک اسپیکٹر کی ہتیا ہوگئی جب معاملہ سنگیان میں آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ہتیا کرنے والا جو اپرادی ہے یہ چندگر پولیس کا ہی ملازم ہے پولیس کنفرم لینی کہتے لیکن انوان لگاتی ہے کہ یہ وقتی وہ ہی ہو سکتا ہے جو چندگر پولیس کا ملازم ہے اب جو یہ ملازم تھا یہ کون تھا اور کیا بجے تھی جو سچا سنگھ کی اتنی بہرے میں سے اس نے ہتیا کر دی دوستو جب آگے کھلا سا ہوتا ہے جانچ میں تو پتا چلتا ہے کہ سچا سنگھ کی ہتیا کرنے والا کوئی اور نہیں چندگر پولیس کا ہی ملازم ہے جس کا نام ہے بسند سنگھ بسند سنگھ سونی پت جلے کا رہنے والا تھا حریانے کا اور اس نے اس ہتیا کرنے والا کو انجام دیا لیکن بسند سنگھ کی کہانی کیا تھی جو اس نے اپنے ہی محکمے کی ملازم کو جان سے مار دیا دوستو بسند سنگھ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا اور اس پیار نے اس پیار نے بسند سنگھ سے کئی حتیائیں کروا دی بسند سنگھ اس جس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس لڑکی کے پروار والوں نے اس لڑکی کی کہیں اور شادی کر دی پیار کے جنون میں پاگل بسند سنگھ نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ڈوٹی سے ایک رائفل لے کے نکل پڑا جہاں پہ لڑکی کی شادی ہوئی تھی وہاں پہنچ جاتا ہے اس لڑکے کو اس کی ماں کو اس کی بوہ کو تینوں پہ اندازند کولیاں چلا دیتا ہے جس میں ماں بیٹے کی موقع پہ ہی موت ہو جاتی ہے اور جو بوہا ہے کمبی روپ سے گہل ہو جاتی ہے وہاں سے بسند سنگھ لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اپنی پریمیکا کو لے کے بھاگ جاتا ہے اس پریمیکا کے ساتھ وہ چندگر میں گھوم رہا ہوتا ہے جہاں پہ سچا سنگھ اس کو روکتے ہیں پوچھتے ہیں تم لوگ کون ہو تب وہ دونوں مل گئے سچا سنگھ کی ہتیا کر دیتے ہیں ہتیا ہونے کے بعد سہر میں ایک گم کا ماحول بن جاتا ہے ہتیا کرنے کے بعد بسند سنگھ اور اس کی پریمیکا وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں یہ کہانی تھی بسند سنگھ کی جس نے اس وجہ سے یعنی وہ پہلے سے ہی دو مڈر کر کیا ہوا تھا اور اس سے بچنے کے لئے اس نے اسپیکٹر سچا سنگھ یہ ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد وہ پی سی آل لے کے فرار ہو جاتے ہیں وہاں سے اور پھر پچاس دن تک وہ اپنا گھومتے فٹتے رہتے ہیں پچاس دن بعد جب ٹیم ان کی چھانبین میں جو لگی ہوئی ہیں ان کو ٹریس کرتے کرتے پہنچتی ہیں تو سچا بسند سنگھ اور اس کی پریمیکا کو دلی سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے پاس نگت چال لاکھ روپے اور ایک رائیفل جو اس کی سرویس رائیفل تھی وہ برامت ہوتی ہے جو سونیپت پولیس اس کو گرفتار کر لیتے ہیں کوٹ پیش کرتی ہے تو چندگر پولیس جہاں پہ سچا سنگھ کا جو مقدمہ بینڈنگ تھا اس کو پروڈکشن بھارنٹ پہ چندگر لے کے آتی ہے چندگر جب اس کو لائے جاتا ہے تو ایس کے اگروال کی جو کوٹ ہے صرف چھے مہینے کے اندر اور بارہ تاریخ کے اندر ہی بسن سنگھ اور اس کی پریمکہ کو عمر کہت کی سجا دے دیتے ہیں وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو فانسی ہو لیکن کوٹ کا کہنا ہے کہ جو اپراد بسن سنگھ نے کیے ہیں وہ ابھی اس پہ ثابت نہیں ہوئے ہیں وہ ابھی پینڈنگ میں ہے اس لیے اس کو عمر فانسی کی سجا نہیں دی جا سکتی اس میں عمر قیدی سجا ہوتی ہے اور دو ہزار تیرس ہے اب تک بسن سنگھ اور اس کی پریمی کا سجا کاٹ رہے ہیں دوستو ایک پیار میں پاگل پریمی بسن سنگھ فوجی بھی تھے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد چنڈی کپ پر اس میں بھڑتی ہوئے تھے سیم برادری کی لڑکی سے پیار ہو گیا اپنے ہی گاؤں کی سے جو پریبار اور سماج نے بلکل انزون نہیں کیا اور اس جنون میں بسن سنگھ سے یہ اپراد ہو گئے بسن سنگھ نے پیار کے جنون میں تین ہتھیاوں کو انجام دیا اور آج اس کا وہ انجام بغت رہے ہیں دونوں پریمی اور پریمی کا آج جیل کے اندر ہے دوستو ایسا کام نہ کریں پریم کا پیار کا ایک دائرہ ہوتا ہے اس دائرے کو پار کر کے پیار کریں جس سے آپ اس پریم کو پا بھی سکیں نہ کی بسن سنگھ کی ترہ جیل میں جا کے عمر قید کی سرہ کٹیں سماج اور پریبار دونوں کو دیکھ کے پیار کرنا چاہیے جس سے آپ اپنے پیار کو حاضر بھی کر سکیں آشا کرتے ہیں دوستو ہمارے دوارہ دیگئے جنکاری آپ کے کام آئے گی فیر ایک نئی جنکاری کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لی نمسکار دھنے بات